پس یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد اب اگلی حصہ جو ہے میں ایک دو جملے پیش کروں ابھی غنیمت ہے اپنی دل کی سستی کا عظم راسخ سے علاج کر لے یہ جو تجھے سستی ہو رہی ہے آج نہیں کل ایسا نہیں ویسا وہ نہیں فلا فلا نہیں یہ یہ جو بہانے بازگیاں کر رہا ہے انسان کو مولای کا علاج جنجھوڑ رہا ہے کہ اس کا علاج کیسے کرتا ہے انسان کہا پکا ارادہ کر کہ اگر واضحان تجھے یقین ہے کہ تجھے آگے جا کے مرنا ہے یقین ہے کہ تجھے دھوپ میں سسکنا ہے یقین ہے کہ قبر میں جا کر فشار ہو سکتا ہے یقین ہے کہ تجھے ملکانے مقربان آکر سوال کریں گے تو پھر کس دو کے گمتلا اگر یقین ہے تو تیاری کر اگر یقین نہیں ہے تو پھر مسلمان کیسا جسے اپنے رب پر یقین نہ ہو جسے اپنے رب پر ایمان نہ ہو پھر مسلمان کیا کر بچا یہاں سے سلسلے آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد اگلے حصے میں ایک جملہ اور آپ کے خدمت میں پیش کروں مولا فرماتے ہیں خدا گواہ ہے اگر یہ برطاؤ دو برابر کی قوت و قدرت رکھنے والوں کے درمیان ہوتا اور تُو دوسروں کے ساتھ ایسا ہی برطاؤ کرتا تو کیا ہوتا تو فرمایا تو تُو خود ہی سب سے پہلے اپنے نفس کے بداخلاق ہونے اور بدعمل ہونے کا فیصلہ کر دیتا یعنی اگر دو ایک جیسے چیزیں ہوتیں ایک جیسی طاقتیں ہوتیں کہ اگر دو کے بارے میں تجھے فیصلہ کرنا پڑے بے فلاہ ایسا فلاہ ایسا کتنا آرام سے انسان فیصلہ کرتا کتنا بداخلاق ہے کیسا بہت زندہ آدمی ہے کیسی عورت ہے کیسا فلاہ ہے کیسا ہے دوسروں کے بارے علیکم السلام دوسروں کے بارے میں کتنا انسان فیصلہ کرتا ہے کہا اس کو اس نہیں جگہ رکھ لو تم نے بتویری کیا اب فیصلہ کیا ہوگا اب دو چیزوں میں ایک سامنے لے تمہارا فیصلہ کیا بداخلاقی تمہیں قبول ہے کوئی تمہارے ساتھ کرے قبول ہے بداخلاقی پر کوئی سواب کوئی اچھائی کہ تم اپنے خلاف فیصلہ کروگے اگر یہی چیز تمہارے سامنے کیس کی صورت میں رکھ دی جائے تم اپنے خلاف خود فیصلہ کر دوگے تو پھر کیا مولا فرماتے ہیں افسوس ہے پھر عجیب جملہ ہے میں سچ کہتا ہوں کہ دنیا نے تجھے دھوکہ نہیں دیا پھر یہاں میں اپنے گفتگو کو مکمل کروں گا دنیا نے تجھے دھوکہ نہیں دیا تو نے خود دنیا سے دھوکہ کھایا ہے لیم ہے انسان کا دنیا نے دھوکہ دیا مولا فرما رہا ہے تو نے خود دنیا سے دھوکہ کھایا تو چاہتا یہی ہے کہ تجھے دنیا دھوکہ دے تو چاہتا یہی ہے کہ تجھے ایسے لیم ایکسکیوزز کے ساتھ لوگ قبول کریں کہ میں نہ دین کی پیروی کروں نہ کسی چیز کو مانوں نہ کسی اخلاق کو مانوں نہ کسی تہذیب و تمدن کا خیال لکھوں نہ میں کسی انسان کی پروہ کروں نہ کسی تہذیب کی پروہ کروں مجھے کسی کی پروہ نہیں کرنی ہے اور میں جو کچھ کروں اس کی پوری دنیا عزت کرے کہاں سے ہوتا ہے یہ وہ جواز نہیں ہے کہ جسے انسان اپنے لیے بھی قبول کرے دوسرا انسان انسان کو بھی بیان کرے گا تو وہ بھی کہے گا یہ بے وخوب بنا رہا ہے مولا فرما رہا ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو اس طرح سے بے وخوب مت بناو اپنے آپ کو اس طرح سے تباہ و برباد مت کرو اور یہ سلسل آگے بڑھتا کہ جس کے اندر اس نے تو نصیرتوں کو کھول کر تمہارے سامنے رکھا وہ تجھے ہر چیز کی برائی ہر چیز سے برابر آگاہ کیا اس نے جسم پر جن نازل ہونے والی بلاؤں کا وعدہ کیا ہے اور قوت میں جس کی کمزوری جی خبر دی ہے اس میں وہ بالکل سچی اور وفائے اہد کرنے والی ہے یہ دنیا کے بارے میں بات ہو رہی ہے فرمایا نہ جھوٹ بولنے والی ہے نہ دھوکہ دینے والی ہے دنیا جھوٹ تو نہیں بولتی تم اگر کسی کو نقصان پہنچاتے ہو اگر کسی لکڑی کو آگ لگائی تو سچا سچا تمہارے سامنے نتیجہ آ جاتا ہے آگ لگاتے ہو تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے تم اگر کسی کو برباد کرو گے تو یہ یاد رکھنا وہ چیز ختم ہو جائے گی تو دنیا میں تو لائف جو تقوینیات ہیں دنیا کے جو اصول ہیں وہ تو تمہارے سامنے سب کو نظر آ رہا ہے تم اگر بغیر تہرہ کی جانتے ہوئے پانی میں ڈپکی لگاؤ گے تو مرو گے تو دنیا نے کہا دھوکہ دیا دنیا تو تمہارے سامنے ہے وہ تو تمہوں بتا رہی ہے کہ ایسا کرو گے تو یہی نتیجہ نکلنے والا تم تو ذرا اصل استعمال کرو کہ یسا کم کرتے کیوں ہو جس کے بعد تم کو مخصان اٹھانا پڑے اور نام لیتے ہو کہ والا نے مجھے دھوکہ دیا پس یہ جو دنیا کے بارے میں میں بہت کم بیان کر پایا وقتی اعتبار سے میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ مکمل ہو جائے میں نے حوالہ آپ کی خدمت میں ارس کیا دو سو تیئیس نمبر کا ارشاد جو مولا کائنات نے اس سے متعلق بیان کیا مجھے اندازہ آئے کہ آخر میں وہ بہت تیز سلام لیکن جہاں تک پروردگار علم توفیقات میں اضافہ کریں انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ کریں علم اور آگہی اور تہذیب اور تمدن ان تمام چیزوں کو دین کو سیکھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے پروردگار ویسا دین جیسا سلمانے کے امام کو پسند ہے وہ اپنانے کی ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے پروردگار ہمیں اپنے نفس کی جو ہمیں بہکاتا ہے جو شیطنت کی طرف لاتا ہے جو ہمیں دوسری ایسی برائیوں میں مقتلع کرتا ہے پروردگار ان تمام دھوکوں سے ہمیں محفوظ و معمون فرما پروردگار محمد وعالی محمد کا صدقہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کا ہر خیر عطا فرما دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما مالک زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو ان کے عوان و انساء میں قرار فرما و تقبل مننا انکا انتا سمیع العلی و طب علینا انکا انتا التواب الرحیم برحمتک یا رحم الراحمین